میری ابھی چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات مکمل ہوئی ہے اور یہ اسلام آباد کے دورے کے بعد ہماری ایک اور نشست تھی بڑی سیح حاصل بحث رہی گفتگو رہی اور ہم نے ساری صورتحال کا اثر نو جائزہ لیا مجھے یہ بتاتے ہوئے پناہ مسررت ہو رہی ہے کہ چین کے وزیر خارجہ سے مجھے واضح پیغام ملا کہ چین ماضی میں بھی پاکستان کا ایک ایک پر اعتماد ریلائبل ساتھی رہا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا چین نے ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گا مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے وزیر خارجہ نے بتایا کہ جو میں نے ان سے درخواست کی تھی جو ہمارا رول اوور ہے کمیشل لونز کا اسے چین کی قیادت نے منظوری جو کہتے ہیں نا آمادگی کا اظہار کر دیا ہے نورڈ اف اپروول دے دیا ہے کہ اس کو رول اوور کیا جائے گا اور اب جو مختلف جو پروسیجرل لوازمات ہیں وہ کنسرنڈ آتھارٹیز ان کو مکمل کر رہی ہیں اور جیسے ہی مکمل ہوتی ہیں اس کا اعلان کر دیا جائے گا ملیسٹر فر اینرجی نے مجھے ایک زمواری سونپی تھی کہ انہیں خدشہ ہے کہ جو ڈیزل کی جو انٹرنیشنل شورٹیج کا امکان ہے اور ہمیں شاید اس میں ضرورت پڑے تو اس پہ بھی انہیں مجھے یقین دلایا کہ پاکستان کی ضروریات کا خیال چین رکھے گا اور اگر ضرورت پڑی تو چین ہمیں انشاءاللہ پوری مدد دے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انہیں یہ سن کر میں نے انہوں سے شیئر کیا اور انہیں سن کر خوشی ہوئی کہ ہمارے اسلام آباد ڈیکلیریشن میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اوائیسی یکرین میں امن و ایس تحقام کے لیے ڈپلومسی اور ڈائیلوگ کو ترجیح دیتی ہے اور پاکستان کی ڈیریشپ میں اوائیسی امن کی کردار کے لیے تیار ہے تو میں نے انہوں سے شیئر کیا اور انہیں کہا کہ یہ مجھے سن کر مسررت ہوئی ہے اور چین بھی اوائیسی کے اس انیشیٹیف کے ساتھ معاونت کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ فیصلہ ہوا کہ اب دیگر جو اہم اوائیسی کے ممالک ہیں ان سے مشاورت کے بعد اس عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اور چین نے اپنی امادکی کا اظہار کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے انہوں نے اپنے حالیات جو دورہ ہے ان کا قابل کا اور ڈلی کا اس پر بھی احتمال ملیا اور مجھے بریف کیا کہ جو ان کی وہاں گفتگو قابل میں ہوئی اور جو ان کی گفتگو ڈلی میں ہوئی مجھے یہ بتاتے ہوئے مصورت ہو رہی ہے اور میں نے اس کا دوبارہ ذکر کیا کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی میں چین ایک کانر سٹون کی حیثیت رکھتا ہے اور ہماری حکومت کی جو پولیسی ہے بڑی واضح ہے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہماری قیادت کو یہ اتمنان ہے کہ موجودہ لیڈرشپ کا جو موقف ہے جو اصولی موقف ہے گلوبل ایشوز پر ریجنل ایشوز پر ہمیں اور ہماری اور حکومت پاکستان کی بہت سے گلوبل اور ریجنل ایشوز پر مکمل ہمہنگی ہے اور مماثرت ہے موسیقی